زیادہ دس اور امراض قلب کے مریض بھی ماہ رمضان کے تمام روزے رکھ سکتے ہیں لیکن اپنے معالج کے مشورے کے مطابق کراچی سے قیسر عباس کے رپورٹ دیکھئے افتار نعمت ہے سہر اور افتار میں اعتدال سے کام لیا جائے رحمت و برے ماہ سائیام کی برکتیں بھرپور انداز میں سمیٹی جا سکتی ہیں احتیاط سے کام لیا جائے اور ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل درامت کیا جائے تو شگر اور دل کے امراض میں مبتلا افراد بھی روزے رکھ سکتے ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شگر کے مریضوں کو مسنوی اجزہ سے بنے مشروبات کولڈ رنگز اور زیادہ میٹھے پھلوں سے گریز کرنا چاہیے اپنی ڈائیٹ کا خیال اس طرح رکھیں کہ اس میں بہت زیادہ میٹھا بہت سارے فروٹ اور ان چیزوں کو نا شامل کریں خاص طور پر کولڈ رنگز اور شربت کا جو استعمال ہے وہ ایوائیڈ کریں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ امراض قلب میں مبتلا افراد رمضان میں مرغن اشیاء سے استناب کریں اور ہلکی غزہ استعمال کریں لائٹ سے اپنا روزہ کھولیں اور روزہ کھولنے کے بعد نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی چوبی کھانا کھانا ہے جس میں آئیلی چیزیں خاص طور پر آئیلی چیزیں پکوڑے سموسوں سے رمضان میں اوائیڈ کریں بھاری جوسٹ سے بھی اوائیڈ کریں فیزی ڈرنکس کوکوکولا کوک اس طرح کی جو ڈرنکس ہوتی ہیں کو بھی اوائیڈ کریں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں گلے اور پیٹ کے امراض پھیل رہے ہیں اس لئے بسیار خوری سے غیر میاری اشیاء اور تھنڈا پانی پینے سے گریز کریں تاکہ اس ماہ مقدس کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور انداز میں استفادہ کیا جا سکے قیسر عباس آج نیوز کراچی